اسلام علیکم ناظرین خوٹی کشمیر کے اس شمارے میں آپ کا میجبان سعید سمی اللہ آج ہمارے ایک سپیشل گست کے ساتھ ڈاکٹر زہر حمد بٹ پروپیسر ڈیوجنہ فروٹ سائنس کاسٹ کشمیر اسلام علیکم سر سر شکریہ خوٹی کشمیر فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کے کلیگ ڈاکٹر تاریخ رسول سر آرڈی ہمارے ساتھ پچھلے تین چار سالوں سے فارمرز کے لیے انفارمیشن شیئر کرتے رہے ہیں اور فائنلی آج وہ دن آ ہی گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے سر چونکہ آپ فروٹ سائنس سے ہیں میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ابھی تک بہت سارے ایسے ایریاز تھے جہاں فروٹ سٹ بہت اچھا تھا لیکن پچھلے چار پانچ دنوں میں سے بہت سارے فارمرز نے فون کیا ریپورٹ سائے کہ فروٹ ڈراب بہت سارا ہو رہا ہے تو اس کے کیا کارنز ہو سکتے ہیں کیا وہ جو ہاتھ ہے جو ہم جون فال دیکھتے ہیں سر دیکھیں در صاحب جہاں تک فروٹ ڈراب کا تعلق ہے فروٹ ڈراب تین قسم کی ہوتے ہیں نمبر ون جس کو ہم پوشٹ بولازم فروٹ ڈراب بولتے ہیں جو آفٹر فروٹ سیٹنگ جو پیٹل فال ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیچرل فینامینا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اگر ہمارا ہمارا ہنڈر پرسنٹ فروٹ سیٹ ہوگا تو یہ جو آپ کو پتا ہی ہے آلٹرنیٹ بیرنگ یعنی نیکسٹ یر تو اس میں پھر فروٹ بننے کا سوال ہی پائدہ نہیں ہوگا وہ تو ایک قدرتی قانون ہے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں ڈراب ہونا چاہیے بھی اور جہاں تک آج کا تعلق ہے جو آپ جون میں دیکھتے ہوئے جون ڈراب بھی یہ ایک نیچرل فینامینا نیچرل فینامینا کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں کمپیٹشن لگتا ہے فروٹس میں نمبر ون کمپیٹشن فار نیوٹرینٹس نمبر ٹو کمپیٹشن فار اینرڈی اینرڈی مینس ہیر کاربوہیڈریٹس اور جو اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ فروٹ ڈراب ہو گئے ہیں اس کا مین کارن ہے جو ویدر کنڈیشنز ہیں انفیوریبل ویدر کنڈیشنز ہیں کیونکہ جو فوٹس انتھیٹس وہ نہیں بنے ہیں کلوڑی ویدر رہا ہے اس کے بعد اچانک پچھلے آپ ایک دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ سنشائن ہو گیا ہے تو فوٹس انتھیٹس پوری طرح نہیں ہوئی ہے اور کاربوہیڈریٹس نہیں بن پائے حالانکہ نیٹروجن اگر ان میں ہوگا ہمارا جو ہے مین سین ریشو یعنی کاربوہیڈریٹ اور نیٹروجن ریشو جو ہے وہ مور دن ون ہونا چاہیے یعنی کاربوہیڈریٹس زیادہ ہونی چاہیے اور نیٹروجن کم ہونا چاہیے لیکن کیا ہوئے آپ نے دیکھے ہیں کہ مطلب پچھلے کہیں دنوں سے زیادہ رینز ہو گئے ہیں اور رینز کی وجہ سے زیادہ نیٹروجن بنتا ہے اور جب نیٹروجن کا ریشو زیادہ اوپر چڑ گیا تو کاربوہیڈریٹس کا کم ہو گیا ہے کہ ہمارا جو ریشو ہے جو ہمارا ریشو ہے کاربوہیڈریٹ اور نیٹروجن ریشو وہ ایم بیلنس ہو گیا ہے اور اس ایم بیلنس کی وجہ سے جو یہ فیزیولوجیکل پراشیس آپ کو پتا ہی ہے کہ جتنے بھی یہ لیونگ آرگنزم ہے اس میں پلانٹس بھی آتے ہیں انیملز بھی آتے ہیں اور جب ان کی فیزیولوجی چینج ہوتی ہے تو آلٹیمیٹلی جو ان میں ہرمونل ایم بیلنسز ہوتے ہیں یا نیوٹرنٹ ایم بیلنسز ہوتے ہیں تو ان پر اثر پڑتا ہے اس بار زیادہ فروٹ ڈراب دیکھو گے اور دیکھنے کو مل رہا ہے اور آئندہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ویدر کنڈیشنز آئیسے ہی رہے ہیں تو یہ زیادہ بھی ہوگا لیکن اب کیا کرنا ہے فارمورس کو نیوٹریشن پر زیادہ دیان دینا ہے اس ٹائم کیونکہ بیسیکلی اس سال آپ کو پتا ہی پالنیشن بھی اچھی طرح سے نہیں ہوئی ہے جہاں تک پی جی آرز کا تعلق ہے یہ ایک سابسچوٹ نہیں ہے اس کے لئے مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ سابسچوٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں صرف پی جی آرز پر پی جی آر پی جی آر لگا ایک بار دو بار تین بار پی جی آر کرو اور پھر اسے فروٹ سٹ ہو جائے تو دیکھنے تک اس کو پالنیشن رکھنے چاہیے اور دو تین ویریٹی ناٹ آنلی شنگل ویریٹی کیونکہ اس میں بھی آرڈنیٹ بیرنگ کا خطرہ رہتا ہے سابس اگر وہ گولڈن ڈیلشیس ایک ہی ویریٹی کرے تو اس کو گولڈن ڈیلشیس ہے یہ ہمارا گرینی سمیت ہے ہمارا گالا سیریز ہے یا دوسرے بھی ہے یہ مولیڈ ڈیلشیس ہے تو دو چار ویریٹیز اس کو اپنے آرچڑ میں رکھنے چاہیے تاکہ جو اگر ایک میس ہو جائے تو دوسرا اس میں پالنیشن کا کام کرے لیکن سر یہاں میں جو آپ کے آرچڑ میں دیکھ رہا ہوں یہاں مجھے بہت اچھا فروٹ دکھائیے دیر دیکھو آپ جانتے ہیں جہاں تک پالنیشن کا سوال ہے جو ہمارا اس میں ایک پرپورشن ہے 33% پالنیشیس رکھنے چاہیے that is maximum اور منیمم ہے 11% لیکن اگر آپ کسی بھی آرچڑ میں جاؤ گے تو آپ کو منیمم بھی نہیں ملے گا 11% بھی نہیں ملے گا that means کہ اگر اس کے پاس 100 trees ہیں کم سے کم گیرہ trees اس کو پالنیشیس ہونی چاہیے یعنی یا اگر اس کو 100 trees ہے کم سے کم 33 trees اس کو پالنیشیس ہونی چاہیے لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پورے کشمیر کو میں بھی گھوما ہوں کہیں پر نہیں ہے at least 11% بھی نہیں ہے اور جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ فروٹ سیٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی دیکھو کہ جہاں پر بھی فروٹ سیٹ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے وہاں پر پالنیزر ساتھ ہے اس کے ساتھ اور اس سال کیا ہو گیا ہے کہ جو پالنیٹرز ہیں جو ہنی بیز ہیں ہمارے تو ان کی مومنٹ بہت کم رہی ہے کیونکہ جو آپ کو پتا ہے اس ٹائم میں تو ویدر کنڈیشنز بہت خراب رہے ہیں اور ان کا مومنٹ نہیں ہو پایا وہ مطلب اور ہے بھی نہیں کہیں پر کیونکہ ہمارا یہاں پر ایک میرا مطلب آپ سے بھی یہ ایک گزارش ہے کہ آپ کی جو چینل ہے آپ کی چینل سے میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھو ہنی بیز ہنی بی کالنیز ہنی بی کالنی والا اگر ہم ایک ایک گاؤں میں ایک ایک ہنی بی کالنی والا اس کو مطلب ہم پیمنٹ بیشز پر اس کو لائے کہ آپ ہمارے گاؤں میں دس دین پانچ دین ایک ہفتہ آ جائے جب فلورنگ کے ٹائم میں آپ آ جائے اور پورا جو علاقہ ہے کم سے کم ایک کلومیٹر تک وہ فلیٹ کرتی ہے ہنی بی اگر ہم ایک سائیڈ میں رکھیں گے یا ایک جو بھی ہے ہمارا ایریا جو ہے وہاں پر ہنی بی کالنیز رکھیں گے دس پندرہ دوسرے سائیڈ میں بھی رکھیں گے دوسرے ایریا میں بھی رکھیں گے تو دس ایشو بھی سالوڑ لیکن لوگ کیا ہے لوگ مطلب دیان نہیں دے رہے ان چیزوں پر جو بیسک جو بیسک ہے ان چیزوں پر دیان نہیں دے رہے دس ایشو نیجرل نیجرل فینامنا اور نیجرل فینامنا میں کیا ہے آپ کو پولینیٹر بھی رکھنا ہے آپ کو پولینیزر بھی رکھنا ہے اور ریشو مینٹین کرنا ہے جب تک یہ ریشو مینٹین نہیں ہوگا جب تک لوگ ایور نہیں ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب تک وہ ایکسپورٹ سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ آئیسا ہی چلے گا اور ایک سال ہوگا دوسرے سال نہیں ہوگا بہتر ہے کہ جو پولینیٹر سے ہانی بی کالنیز ہیں اور پولینیزر سے جتنے بھی ہمارے ڈیفرنٹ آریٹیز ہیں جو پولینیزر ہم نے مطلب لسٹا اٹھ کی ہیں تو ان کو اپنے آرچورز میں پورے پرپورشن کے ساتھ رکھو تو کوئی فروٹ سٹ کی کوئی پرابلم نہیں آئی کیونکہ ویدر کنڈیشنز تو ایسے ہی رہیں گے آگے پتہ نہیں ہے کیونکہ کلیمیٹ چینج کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آگے اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں تو کمپیٹ دائٹ ہم کو بھی فارمر کو بھی پرپیر ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے مطلب دیسیز دیسیز دی بیسیک اور دیسی دی فانڈیشن سٹون فارڈیٹ کی اس کو کیا کرنا ہے اور اس کو آج سے ہی اگر پلاننگ بنانی ہے کہ مجھے آگے نیکسٹیر کیا کرنا ہے تو ایکسپورٹ کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو اپنے آرچڈز میں لے لو اپنے ایریاز میں لے لو اور وہاں دیکھو کہ کونسی پرابلیم ہے تو ان پرابلیمز کو وہ ایڈرس کریں گے اور دن دیشوڑ فالو دیٹ فارمر شوڑ فالو دیٹ اور دن آنلی دیس ایشوز کن بی ایڈرسد